اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں ماریا آج میں نے آپ کو بنانا سکھانا ہے آئران یہ ٹرکیش ٹرنگ ہے اور جو آپ لوگوں میں سے ارترول سیریز دیکھ رہے ہیں وہ اس سے یقیناً واقف ہوں گے ارترول سیریز میں وہ لوگ ایک دوسرے کو آئران سرف کرتے ہیں اور دیکھ کے ان کے پیالے ہاتھ میں پکڑ کے جب وہ پی رہے ہوتا ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گریہ بادام گھوٹ گھوٹ کے یہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے ان کا دہی بناوا ہوتا تھا بھیڑ یا بکری کے دودھ کا لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہم لوگ گائے اور بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ہم وہی والا دہی یوز کریں گے بیسیکلی آپ نے دہی یوز کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کر لینا ہے ویسک تاکہ اس میں جو پھٹکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک سمودھ سا ٹیکسچر اس کا آ جائے اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن آن کر لیں تاکہ جب میں ریسیپی اپلوٹ کروں تو آپ کو فوراں سے نوٹیفکیشن آ جائے پھر آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ہاف کپ کے قریب اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے ارترول سیریز میں ویسے سیکھنے والی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں جیسے والدین کی عزت اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان کی مضبوطی رشتہ داروں سے اس میں سلوک رحم دلی بہت کچھ سیکھنے والا ہے لیکن میں نے اس سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں ایک چیز آر این بھی ہے اور پھر آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے حسب زائقہ آپ اس کو گاڑا بھی بنا سکتے ہیں اور پتلا بھی ہے اس زمانے میں تو خیر برف نہیں ہوتی تھی لیکن میں نے اس میں برف بھی شامل کیا ہے اب چلتے ہیں اس کے فائنل سٹیپ کی طرف آپ نے ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے وہ لوگ بھی اسی قسم کے پیالے یوز کرتے تھے میرے پاس یہ پڑا بات تھا تو میں اسی کو یوز کر رہی ہوں اور اس میں میں نے خوش پدینے کو ہتھیلی پر اگڑ کے اس میں ڈال دیا ہے آپ فریش پدینہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ دہی کا بناوا مکسر ڈال دیں گے اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ تو لسی ہے تو ہاں بھئی وہ آئیران لسی کو ہی کہتے ہیں تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی میرا تو طرح نکل گیا تھا ایک دم دیکھے اچھا یہ لسی ہے جس کو میں پتہ نہیں گریوں باداموں کا کون سا امیزہ کہہ رہی تھی آپ اس کو بنائیں اور پیئیں اور بڑا مزہ آپ کو آنا ہے جب آپ اس کو یہ سوچ کے پیئیں گے نا اچھا ارترول بغیرہ یہ پیتے تھے اگر آپ ارترول کے فین ہیں تو جیسے کہ میں ہوں تو وہ اس طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اس کو بڑے موزز طریقے سے پیتے تھے اور مجھے دیکھ کے بڑا ہی مزہ آتا تھا ایک چیز جو میں نے اس سیریل میں سے اور سکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو تھینکیو کہنا ہوتا ہے نا یا دعا دینی ہوتی ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں اللہ سنہ راز ہو اسو تو مجھے یہ سینٹنس بہت اچھا لگتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی تم سے راضی رہے کچھ لوگ اس سیریز کے خلاف ہیٹ بھی پھلا رہے ہیں تو ان کو بڑا اتراز ہونے ہے کہ ہم اپنی لینگویج کیوں نہیں یوز کرتے تو میری بہنوں بھائیو آپ لوگ اپنی لینگویج میں کہہ لیا کریں کہ اللہ تم سے راضی رہے تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ سنہ راز ہوالسون اللہ حافظ بائی بائی سویو سون